اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ان کو اس حال پر رکھا ہے اس حال پر پیدا کیا ہوا ہے بعض بچے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی حالت میں اسی کنڈیشن پر پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو دیکھیں اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ یا خدا یا گوڑ جو بھی آپ جن بھی الفاظ سے یاد کر لیں وہ اس کائنات کا کریٹر ہے اور کریٹر اپنی کریشن کو جیسے چاہے ویسے بنائیں ہم اس پر کیوں کا سوال نہیں کر سکتے پہلی بات کیونکہ ہم خود کریشن ہیں اور وہ کریٹر ہیں تو وہ اپنی ایک کریشن کو کیسا بناتا ہے اس پر کریشن کو اثراز نہیں ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات کہ یہ جو رحم یہ جو محبت اور یہ جو حمدردی ہمارے دل میں اس کو دیکھ کر آ رہی ہے یہ آ کہاں سے رہی ہے وجہ کیا ہے یہ حمدردی بھی کیونکہ ہم کریشن ہیں تو ہمارے اندر پیدا تو اسی نے کی ہے جو کریٹر ہیں اسی نے بنائی ہے اسی نے یہ صفت ہمارے اندر رکھی ہے کہ ہمیں کسی کو پریشان حال دیکھ کر حمدردی محبت اور رحم آتا ہے تو جو کریٹر ہے جب کریشن میں اتنا رحم ڈال سکتا ہے اور ہمدردی ڈال سکتا ہے کیریشن کو ایک کریشن کو دیکھ کر اتنی حمدردی اور رحم آ سکتا ہے تو کیا کریٹر کو ان کے لیے حمدردی اور رحم اور محبت اور پیار نہیں ہوگا دوسرا جواب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ان سے محبت نہیں ہے یا ان کے لیے رحم نہیں ہے یا ان کے لیے حمدردی نہیں ہے بلکہ ہے تیسرا جواب کہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پیدا کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے انتحان اور آزمائش ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر کیسا برتاب کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہیں ہم ان کو دیکھ کر اگنور کر دیتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرتے ہیں ہم ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا اور ان کو برا اور ظلیل سمجھ کر ان سے دور بھاگتے ہیں یا ان کی پریشانت خالی کو دیکھ کر ہم ان کو گلے لگاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہم امتحان میں پاس یا فیل ہوں اسی بنیاد پر کہ ہم نے اللہ کی اس کیریئیشن کے ساتھ اس مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کیا اگر ہم اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں بدلہ اچھا ملے گا اور برا سلوک کریں گے تو انجام برا ہوگا جیسا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ معذوروں کو دیکھ کر اپائیش کو دیکھ کر ایسے لوگوں کو دیکھ کر گھن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی بد کلامی سے باتیں کرتے ہیں بڑی بد کلامی کرتے ہیں ایک اور جواب ہے کسی بھی چیز کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہمیں اس کا اپوزٹ بھی دیکھتے ہیں ہی طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم ہے اور یہ تھنڈا ہے کسی نے کبھی زندگی میں کبھی تھنڈا دیکھا ہی نہ ہو صرف گرم ہی گرم دیکھا ہو تو وہ کیا سمجھے گا کہ گرم کسے کہتے ہیں کہ گرم کیا ہے اس کو تھنڈے کو دیکھ کر ہی گرم کا احساس ہوگا اسی طرح گرم کو دیکھ کر ہی تھنڈے کا احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں آج بھی ناشکری کرتے ہیں اتنے لئے ان جیسے لوگوں کو دیکھ کر بھی کہ کسی کا پیر خراب ہے کسی کی آنکھ خراب ہے کسی کا دماغ خراب ہے کوئی دماغ سے معذور ہے کوئی ہاتھوں سے معذور ہے اس کے باوجود ہم صحیح سلامت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان اپائش کو پیدا نہ کرتا اور ان معذورین کو پیدا نہ کرتا تو ہم خدا تعالیٰ کے کتنے ناشکری بندے ہوتے ہیں اس پر ہم غور کرنا شاہیئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں اور غور کریں اور خدا کا شکر کریں کہ ہم کسی اپائش کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیسا نہیں بنایا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا شاہیئے لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ جن کو خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہوگے تو شمار نہیں کر سکوگے گن نہیں سکوگے کاؤنٹ نہیں کر سکوگے اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر ناشکری کرتے رہتے ہیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق اپنی بدائی ہے کہ جس کسی کے پاؤں پر کچھ عیب ہے کسی کے سر میں کچھ عیب ہے وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں اور بہت پریشانیوں سے دور رکھا ہے مسئیمتوں سے دور رکھا ہے اور اس مخلوق کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی وجہ مخلوق ہے وہ جو کریئیشن ہے وہ جو انسان ہے اس کے ساتھ حمدردی رحمدلی محبت اور خیرقائی کا معاملہ کریں امید ہے یہ ذہن میں آنے والا سوال سمجھ آیا ہوگا لہذا اس سے ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ ہم دو کام کریں بزار بندے بنیں اس کی ناشکری نہ کریں کہ اس نے اتنی بڑی بلی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں اگر وہ چاہتا تو ہمیں بھی اس مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ